بسم اللہ و السلام و السلام و علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و مغوالہ پیارے بھائیو اور دینی بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو معذور کیوں بنایا ہے اللہ رب العالمین جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے بارے میں اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے کیوں آپ پہ ایک کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو دواء دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دواء دو مرتبہ یہ دواء تین مرتبہ یہ دواء ایک مرتبہ اور یہ دواء چار مرتبہ کھانا ہے کیا آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ یہ دواء دو مرتبہ کیوں یہ دواء ایک مرتبہ کیوں یہ دواء تین مرتبہ کیوں یہ دواء چار مرتبہ کیوں نہیں پوچھتے کیوں اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر کی تشخیص پر یقین ہے تو جب ہم نے اقلی دلائل سے اللہ کی ذات کو پہچان لیا اقلی دلائل سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر لی اقلی دلائل سے قرآن کریم کی حقانیت کو جان لیا اور اقلی دلائل سے دین اسلام کی سچائی کو سمجھ لیا تو اب ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیں اور مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے نکیل زدہ اونٹنی یعنی ایسی اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی ہے اب ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر ٹیک دینا ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَاشْرَ جَرَبَيْنَهُمْ تیرے رب کی قسم و مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو فیصل نہ سمجھ لیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں اسے راضی بردہ قبول نہ کر لیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی ایک صفت الحکیم ہے یعنی ہر چیز کو مناسب جگہ پر رکھنے والا تو جب اللہ حکیم ہے تو وہ جو کورس دیا ہے وہ بھی حکمت سے لبریز ہوگا لہذا اللہ رب العالمین کا ہر حکم اس کے رسول کا ہر فرمان حکمت پر ہی مبنی ہوتا ہے کبھی کبھار اوہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری اقل کی کوتاہی کی وجہ سے اور کبھی کبھار اوہ حکمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ تجھے بہت کم ہی علم دیا گیا ہے تو مادور کے حوالے سے بھی یہی بات اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو مادور پیدا کیا اس میں اللہ کی حکمت ہے دوسرے نمبر پر یہ حکمت کیا ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں ان چیزوں کا اپوزٹ بھی بنایا ہے جیسے فرشتے پیدا کیے تو شیعتین بھی پیدا کیے رات پیدا کیا تو دن بھی پیدا کیا پاکیدہ چیز پیدا کی تو خبیث چیز بھی پیدا کی ہے خیر پیدا کیا تو شر بھی پیدا کیا ہے مالدار بنایا تو غریب بھی بنایا اقل مند بنایا تو بددماغ بھی بنایا تو چونکہ عربی کا ایک قائدہ ہے کسی بھی چیز کی قیمت اپوزٹ کے دریا ظاہر ہوتی ہے تو اگر ہم دو آنکھ سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو آنکھ کی قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر زبان سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو زبان کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر پیر سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو پیر کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر ہاتھ سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو ہاتھ کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر کان سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو قوت سماعت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی بلکل ویسی ہی دوسری نعمتیں ہیں اولاد سے محروم کسی انسان کو نہیں دیکھیں گے تو اولاد کتنی بری نعمت ہے اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ نے اپوزر چیزوں کو رکھا ہے تاکہ ایک انسان کے سامنے ان نعمتوں کی اہمیت کھل کر کے سامنے آسکے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں پیدا کیا آزمائش کے لئے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ موت اور زندگی اس لئے پیدا کی تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے ایک آدمی بہتر عمل کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 165 میں بیان فرمایا ورفع بعضاکم فوقع بعد درجات لیبلوکم فیماتاکم کہ تم میں سے بعد کو بعد پر درجہ دیا ہے فوقیت دی ہے کیوں تاکہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں تمہیں آدمائیں تو کسی کو دے کر کے اللہ آدماتا ہے اور کسی کو محروم کر کے اللہ آدماتا ہے آدمائش ہر ایک کی ہوتی ہے کسی کو نواز کر کے اللہ آدماتا ہے اور کسی سے چھین کر کے اللہ آدماتا ہے لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے محروم کیا ہے ایک چیز سے اسے محروم کیا لیکن دوسری چیزیں اس کو اللہ ضرور دیتا ہے اگرچہ اس کا ہمیں احساس نہ ہو اس لئے ایک حدیث میں سی بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَبْ تَلَيْتُ عَبْدِ بِحَبِبَتَيْهِ اَوَطْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ کہ اگر میں کسی اپنے بندے کو دو آنکھوں کے دریہ آزماؤں یعنی آنکھ سے محروم کر دوں تو میں اس کے بدلے اس کو جنت سے نواز دوں گا تو گویا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی انسان کو کسی نعمت سے محروم کرتا ہے تو یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ تاکہ اس نعمت کی اہمیت دوسرے جان سکیں اور جس کو محروم کیا ہے اللہ تعالیٰ عجیب طریقے سے اس کو دنیا میں نوازتا ہے اور آخرت میں خود عجیب طریقے سے نوازے گا وَصَلِ اللَّهُمَ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ موسیقی